بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام جوید ہے آج میری شادی ہوئی تھی اور میری بیوی دلہن بن کر میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی میری بیوی بہت ہی مسہوم اور خوبصورت تھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گا میں ایک جوائن فیملی میں رہتا تھا میرے چار چاچو بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے میری امی بھی بہت ہی سخت طبیعت کی مالک تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو سب سے بچا کر اور چھپا کر ہی رکھوں گا میرے ساتھ سسر نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی بہت مسہوم ہے اور ڈپریشن کا شکار بھی رہی ہے اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ان کا کہنا تھا کہ وہ جوائن فیملی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن جو اس کی قسمت میں نے اپنی بیوی کے لیے بہت سارے توفے تحائف لیے تھے مجھے فیملی بنانے کا بہت شوق تھا میں نے اپنی بیوی کو ساری زندگی آنکھوں پر بٹھا کر رکھنے کی قسم کھا لی تھی اگر مجھے دنیا کہتی کہ یہ بیوی کے نیچے لگ گیا ہے یا رن مرید ہو گیا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ مجھے تو اب اپنی بیوی کا ہی خیال رکھنا تھا میرے بابا بھی اسی طرح کے تھے خاندان میں ان کو بھی کافی باتیں سنائی جاتی تھی لیکن میرے بابا نے میری ماں کو ہمیشہ رانی بنا کر ہی رکھا تھا یہی وجہ تھی کہ میری ماں ابھی تک خوبصورت اور جوان نظر آتی تھی اور میرے ماما بابا کی زندگی بہت اچھی تھی ایک مرد کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے اور عورت تبی بوڑی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے دکھ دیا جاتا ہے اگر میں اپنی بیوی کا خیال رکھتا اور وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہتی تو اس میں فائدہ کس کا تھا ظاہر ہے میرا ہی تھا یہی سب کچھ سوچتا ہوا میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا میں نے اپنی جیب سے ایک دفعہ انگوٹھی نکال کر چیک کر لی دیکھی کہ اندر انگوٹھی ہے بھی یا نہیں کہیں میرے دوستوں نے کوئی شرارت نہیں کر دی لیکن ابھی بھی خوبصورت یہ انگوٹھی نظر آ رہی تھی جس کو میں اپنی بیوی کی انگلی میں پہنانے والا تھا اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے جب وہ میرے ساتھ بیٹھی تو میں اس کے ہاتھوں کو ہی دیکھ پایا تھا اس کی طرف نظر بھی نہیں کر پایا تھا نہیں تو لوگ مزاک اڑاتے میں بہت زیادہ خوش تھا کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی سامنے بیٹھی تھی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی پری ہے جو میرے کمرے میں آ گئی ہے مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں اس کمرے میں اکیلا رہتا تھا اور لڑکیوں کو خیال میں سوچتا رہتا تھا کہ میری زندگی میں میں کوئی لڑکی آئے گی وہ کیسی ہوگی کیا وہ خوبصورت ہوگی یا وہ مجھے دل سے اچھی لگتی ہوگی یا میری زبردستی اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی لیکن میں خوش تھا کہ یہ لڑکی واقعی بہت اچھی لگتی تھی اور میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرنے والی تھی اس کمرے میں ہمارے بیچ وہ سارے لمحات گزرنے والے تھے جو کہ میں نے خواب دیکھے تھے میں نے جا کر اس کا گنگٹ اٹھایا تو وہ مجھے بہت زیادہ خوش ہو کر ملی وہ واقعی بہت خوبصورت تھی اور دلہن بنکار تو اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور جب میں نے اس کی تعریف کی تو بدلے میں اس نے کہا کہ آپ بھی بہت اچھے ہیں اس کی مسکراہت اس کی آنکھیں اس کے بعد ایک بھری کھونٹ سب کچھ بہت زیادہ خوبصورت تھا میں تو اس کو دیکھتا ہی جا رہا تھا لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے ہم دور نفل شکرانے کے ادا کر لیں میں نے کہا کہ کیوں نہیں تمہارے جیسا ہم سفر پا کر تو ضرور شکر ادا کرنا چاہیے نہیں تو ہمیں نظر لگ جائے گی میں نے کہا کہ پہلے میں پڑھ لیتا ہوں پھر تم پڑھ لینا میں نے دور نفل شکرانے کے ادا کیے ایسا لگا کہ میں نے آج خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کبھی دکھا نہیں دوں گا میری بیوی دلہن کے لباس میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی میں نے کہا کہ تم بھی نفل پڑھ لوں اور پھر میرے پاس آ جانا میری بات پر وہ بہت زیادہ گبرا گئی اور کہنے لگی آج کی رات وہ صرف عبادت کرنا چاہتی ہے مجھے اس کی بات سن کر خوشی ہوئی کہ میری بیوی تو بہت نیک ہے اس نے جائے نماز بچھا کر اس پر دو نفل شکرانے کے پڑے اور پھر اسی طرح عبادت میں مصروف ہو گئی میں سامنے بیٹھ کر اسے ہی دیکھ رہا تھا مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا رات بارہ بجے سے صبح کے چار بج گئے تھے مگر وہ ابھی تاک عبادت میں مصروف تھی لیکن اب جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو اس نے سجدہ لمبا ہی کر دیا مجھے لگا کہ شاید اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے اس لیے اتنا لمبا سجدہ کا رہی ہے لیکن میں یہ دیکھ کر ہیران رہ گیا کہ دس منٹ گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک سجدے میں ہی بیٹھی تھی تھوڑی دیر کے بعد مجھے مجبورن اس کا نام پکارنا پڑا مجھے پتا تھا کہ اگر نماز ہوگی تو وہ اپنی نیت تو نہیں توڑے گی لیکن اٹھ کر ضرور بیٹھ جائے گی لیکن وہ ہل بھی نہیں رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب گیا مجھے ایسا لگا کہ وہ سانسیں نہیں لے رہی میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی میں ہیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے شاید وہ تھکن کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی تب ہی تو وہ سجدے سے سار نہیں اٹھا رہی تھی لیکن اچانک سے اس کا جسم تھنڈا پڑنے لگا میں نے اسے جگانے کی کوشش کی اس کے موں پر پانی کے چھینٹے مارے لیکن وہ بالکل بھی ردی عمل نہیں دے رہی تھی میں بار بار اسے پکارنے لگا میں نے کہا کہ نورین تمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے اس کو پوری طرح سے جنجوڑا اتنی زور سے کہ اگر وہ بے ہوش ہوتی تو اٹھ جاتی لیکن مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے میں نے اپنی ماں کو بلایا ابھی گھر میں کچھ مہمان بھی تھے جو رات کو ہمارے گھر ہی رک گئے تھے انہوں نے صبح اپنے گھر جانا تھا میری آواز پر وہ بھی کمرے میں آ گئے جب میں چیختہ چلاتا ہوا باہر آیا سب لوگ متوجہ ہوئے اور بغیر میرے یہ کہے کہ کیا ہوا ہے میرے کمرے کی طرف چل پڑے لیکن جس منظر کو دیکھنے کی ان کو امید تھی وہ تو ان کو نہ ملا جب میری بیوی کو چک کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے اس نے جیسے ہی سجدے کے لیے سرزمین پر رکھا اس کی روح پرواز کر گئی تھی میرے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا میں اس کے لیے تیار نہیں تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے سب نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دلہن تو مر گئی ہے امی نے کہا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ تم نے لڑکی کو مار ڈالا ہے میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا میری چاچی مجھے ہمیشہ ہی خفا رہتی تھی کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی اس لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تب ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی میری ماں نے اسے لڑنا شروع کر دیا اور نہ جانے کس نے میری بیوی کے ماں باپ کو فون کر دیا وہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا حال دیکھا تو ان کی حالت بھی بہت عجیب تھی وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے جانا چاہتے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج سے کیا ہوا ہے میرے تو کان بند ہو گئے تھے مجھے کوئی پکارتا تو مجھے ٹھیک سے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید اس کا یہی حال ہوتا خیر وہ لوگ میری بیوی کو لے گئے میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں تھی میں جس کے ساتھ رہنے کے خواب سے جا رہا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی اب ان لوگوں کو فون کا رہے تھے لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے ہم ان کے پیچھے ان کے گھر پہنچے تو وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے اور جب دروازہ کھلا تو یہی کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو مار ڈالا اب آپ لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں یہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کی شادی کریں اور آپ کی ایک ہی بیٹی ہو اور شادی والے دن ہی وہ اپنے شوہر کے کمرے سے مردہ حالت میں پائی جائے اور اس کے بعد آپ اس کی لاش لے کر اپنے گھر چلے جائیں تو یہ صدمہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بڑا ہوگا لیکن میری بیوی کے گھر والے عجیب و غریب طریقے سے پیش آ رہے تھے وہ میری بیوی کی لاش کو مجھ سے چھپا رہے تھے مجھے اس کے قریب تک جانے نہیں دے رہے تھے ہمیں یہ تک پتہ نہیں کرنے دیا کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کے اندر جان باقی تھی لیکن وہ لوگ اس کو پہلے ہی وہاں سے لے آئے تھے اور میری ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری بیوی مر چکی ہے میں اسے دیکھنا چاہتا تھا آخر وہ میری بیوی تھی مجھے کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس کو آخری دفعہ دیکھ لیتا وہ لوگ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے دروازے کے اندر ہی کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے میری ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور بلاخر انہوں نے دروازہ کھولا انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بھی ابھی تک مہمان ہے ہمارے گھر مہمان ہماری بیٹی کی شادی کے لیے آئے تھے اور اب اس کی فاتحہ پڑھ کر جائیں گے آپ لوگوں نے کیا کر دیا ہم اپنی بیٹی کو دفن کر لیں اس کی آخری رسومات ادا کر لیں اس کے بعد ہم آپ سے دو دو ہاتھ کریں گے کیا تم لوگوں نے آخر ایسا کیا کیا کہ وہ مر گئی میں نے ان لوگوں کو کہا کہ میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ نماز پڑھ رہی تھی اور سجدے میں جاتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی اس بات پر ان دونوں میان بیوی نے ایک دوسری کی طرف دیکھا وہ خموش ہو گئے ان کی شکل دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی بات چھپا رہے ہیں لیکن اس کے بعد وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے آپ لوگوں نے ہی کچھ کیا ہے میں بہت زیادہ پریشان تھا اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے آخری رسومات ہمارے گھر پر ہی ہوں گی آپ لوگ چاہتے ہیں تو یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں لیکن کسی سے کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر لوگ آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں تو آپ چپ رہیے گا میری اور میری ماں باپ کی حالت بہت ہی عجیب تھی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے اور ہاں مجرموں کی طرح ان کے گھر میں بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ایک دوسرے سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگے تب ہی ایک بڑی عورت میری ماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی انہوں نے کہا کہ کچھ بہت ہی زیادہ عجیب ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہ عورت شاید اتنی بڑی تھی کہ اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ اسے یہ بات ہم سے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی تو ہم حیران رہ گئے اس نے کہا کہ کوئی بھی عورت اس لڑکی کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ سن کر ہم لوگ ڈر گئے اور پریشان بھی ہو گئے ماں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور میری بہو کو غسل دینے کے لیے کیوں عورتیں انکار کر رہی ہیں جب ہم نے یہ بات میری بیوی کی ماں سے پوچھی تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بس لوگ ڈر رہے ہیں اگر کوئی لڑکی اپنی شادی کی رات مر جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بدقسمت ہوتی ہیں اور اس کے بعد جانے سے آپر بدقسمتی کا سایہ پڑ جاتا ہے اس لیے لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد دو عورتوں نے ہمت کی اور وہ غسل دینے کے لیے تیار ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہمارے رشتے دار ہیں ہم یہ سب نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ جیسی بھی تھی ہماری اپنی تھی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو میں حیران رہ گیا انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ جیسی بھی تھی کیا میری بیوی میں کوئی خرابی تھی لیکن میری بیوی تو بالکل ٹھیک تھی کچھ غلط نہیں لگتا تھا وہ لوگ غسل دینے کے لیے کمرے میں چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں عورتوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں وہ اتنی بری طرح سے چیخ چلا رہی تھی کہ ہم لوگ حیران ہی رہ گئے ایسا لگتا تھا کہ گھر میں قیامت آ گئی ہے اس میں سے ایک عورتوں بہوش ہو گئی تھی اور دوسری نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بہت بڑے گناہگار ہو چلو یہاں سے وہ باقی عورتوں کو بھی وہاں سے جانے کا کہنے لگی باقی لوگ بھی ڈر گئے تھے اور اس میں سے کافی سارے لوگ چلے گئے تھے ہم گھر کے لوگ ہی رہ گئے تھے میری بیوی کی ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا اور اس کے باپ نے بھی کہا کہ اب تو بتا کہ کیا ہوا ہے خدا کے لیے آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے پہلے میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی اب اس کے بعد آپ لوگوں کا جیب سر ویا اور کوئی اس کو غسل دینے کو تیار نہیں ہے اور اب یہ عورتیں اندر گئی تو یہ ایسے باہر آئی ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی عذاب دیکھ لیا ہے خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے نہیں تو یہ احساس گناہ ساری زندگی مجھے ترپاتا رہے گا اور میرے لیے تو یہی کافی رہے گا میں تو اسی میں مر جاؤں گا میرے لیے تو یہ دکھ بھی بہت بڑا ہے کہ میری بیوی میری ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلی گئی ابھی تو میں نے اس کے ساتھ ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی اتنے سارے خواب سجا لیے تھے میں نے اور اب وہ خواب کبھی پورے نہیں ہوں گے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی بلاخر میری بیوی کے باپ نے اپنی زبان کھولی اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ ہی حیران رہ گئے اس نے کہا کہ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہاں تک کہ دو وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی تھی لیکن ہماری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت اور سمجھدار تھی ایک دن اس پر ایک آدمی عاشق ہو گیا جو بہت زیادہ امیر تھا لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی وہ عمر میں ہماری بیٹی سے بڑا تھا لیکن بہت زیادہ امیر تھا اور ہماری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا اس نے ہمارے گھر آ کر رشتہ مانگا تو ہم نے انکار کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کیوں کرواتے جو ہماری بیٹی سے عمر میں بڑا تھا لیکن اس نے بہت زیادہ منت سماجت کی پھر بھی ہم نے انکار کر دیا مگر ایک دن ہماری بیٹی نے خود کہا کہ وہ اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اور وہ کب تک زندہ رہے گا جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کی ساری دولت ہماری ہو جائے گی اس نے کہا کہ آپ میری شادی اس کے ساتھ کروا دیں لیکن نکاح کرنے سے پہلے وہ ہمیں خط لکھ کر دے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت میری ہوگی وہ میری بیٹی کی محبت میں اس قدر پاگل تھا کہ وہ یہ سب کچھ مان گیا اور اس نے کہا کہ اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرا سارا کاروبار اور میرا گھار اور میرے سب گاڑیاں اور جائے دات میری بیوی کے نام ہو جائیں گی میں نے اپنی بیٹی سے کہا لیکن وہ اس دنیا سے جانے والا تو نہیں ہے تمہاری زندگی کے کچھ سال تو اس کے ساتھ ہی گزریں گے تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو میری بیٹی نے کہا کہ میں جو کر رہی ہوں بلکل ٹھیک کر رہی ہوں فکر نہ کریں اس آدمی کا نام اشتاق تھا وہ ہماری بیٹی کے عشق میں پاگل تھا ایسی دیوانگی ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی میری بیٹی کہتی کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا میری بیٹی کہتی کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا میری بیٹی کے تمام نازو نخرے اٹھاتا تھا دولت کو پانی کی طرح بہاتا تھا جس چیز پر میری بیٹی ہاتھ رکھتی اسی وقت وہ لے کر دے دیتا ایسا نہیں تھا کہ میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت عورت اس کو مل نہیں سکتی تھی لیکن شاید اسے میری بیٹی سے محبت ہو گئی تھی اس کی محبت بولتی تھی وہ ہر بات میں میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا اسے بہت زیادہ خوش رکھتا تھا ایک دن ہماری بیٹی اسے نراز ہو کر ہمارے گھر واپس آ گئی تب اس نے ایک دن میں ہماری بیٹی کے نام دنیا بار کے توفے اور پھول بیج دیئے کرتے تھے کیونکہ وہ ہماری بیٹی کو اسے زیادہ محبت کرنے والا انسان نہیں ملنے والا تھا ہم مانتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو یہی سوچ کر کیا تھا کہ یہ مر جائے گا تو اس کی جائدات ہماری بیٹی کو مل جائے گی لیکن اب ہم نے یہ بات اپنے دل سے نکال دی تھی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان تھا وہ ہمارا بھی بہت خیال رکھتا تھا ہمارے گھر کے سارے خرچے وہ ہی اٹھایا کرتا تھا لاکھوں کے توفے دیا کرتا تھا اور میرا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا میں نے تو اسے ہی اپنا بیٹا مانا تھا آہستہ آہستہ ہمیں یہ پتہ لگنے لگا کہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہے اپنی بیماری میں بھی اسے ہماری بیٹی کا ہی خیال رہتا ہے وہ اس کے کاموں میں کوئی کتا ہی نہیں کرتا تھا وہ اسی وقت پر ہمارے گھر لاتا تھا اور لے جاتا تھا اسے شاپنگ بھی کرواتا تھا ہوتل سے کھانا وغیرہ بھی کھلایا کرتا تھا جو بھی کہتی تھی وہ مان لیتا تھا لیکن ہم اس بات پر حیران تھے کہ میری بیٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھی یہاں تاکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ایک دن تو میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے دماد کے جسم کے اندرونی ازاد جو کہ بہت ضروری ہوتے ہیں جیسے کہ دل گردے وہ خراب ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں خراب ہو رہے ہیں لیکن وہ بہت تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس طرح تو یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اس کے پاس بہت پیسے تھے ہم نے کہا کہ بیٹا علاج کرواو لیکن جس کے پاس جاتے تو وہ یہی کہتا کہ بہت دیر ہو چکی ہے اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے پھر بھی وہ میری بیٹی کا ہی دیوانہ بنا ہوا تھا لیکن میری بیٹی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ذرا بھی پریشان ہے ہم نے اسے کہا کہ تم نماز پڑھو اور اپنے شوہر کے لیے دوا کرو ہم تمہارے شوہر کے لیے آج مسجد میں سپیشل دوا کروائیں گے تو وہ اچانک سے پھٹ پڑی اور اس نے کہا کہ میں اس کو ماننے کی تیاری میں ہوں اور آپ اس کی صحت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں یہ سن کر ہم ہیران رہ گئے اس نے کہا میں اپنے شوہر کو سلوپ وائزن دے رہی تھی تاکہ وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا جائے تب ساری دولت میری ہو جائے ہم لوگ ہیران رہ گئے تھے میں نے کہا کہ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے میری بیٹی نے کہا لیکن وہ ایک بڑا آدمی ہے میں اس کے ساتھ اپنی ساری زنگی تو نہیں گزار سکتی میں نے پتہ نہیں یہ ایک سال کیس طرح گزارا ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زنگی ایک بڑے آدمی کے ساتھ گزار دوں ہم اپنی بیٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسا بھی ہے لیکن تم سے محبت کرتا ہے اور وہ تو اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جہاں پر وہ ہماری کوئی بھی بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی اور بدقسمتی سے مشتاق نے ہماری بات سن لی تھی اس بیچارے نے شاید ایک دو مہینے بعد مننا تھا لیکن وہ اسی وقت اس دنیا سے چلا گیا اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا اس نے جاتے جاتے بس اتنا ہی کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں نے تم سے محبت کی تھی تم نے بدلے میں مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کی کہ اب اللہ ہی انصاف کرے گا لیکن ہماری بیٹی کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس نے عدد پوری کی اور چھے مہینے بعد تمہارے ساتھ شادی کر لی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے نصیب میں یہ لکھا ہے اسے اس کے کیے کی سزا ملی ہے اب اس کا یہ حال ہے کہ اس کی لاش ابھی سے ہی گلنے سڑنے لگی ہے اور کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا اور میرے دماغ میں یہ آواز گونجنے لگی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مراج پر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی جو انہوں نے لوگوں کو بھی نہیں بتائی تھی پھر ایک دن حضرت فاطمہ نے ان سے ایسے ہی کسی بات کا پوچھا کہ آپ ہمیں ایک بات بتائیں تو انہوں نے کہا کہ دنیا کے سارے کاموں میں سب سے زیادہ سواب کا کام کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا ہے جب یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے باقی سب کو بتائی وہ رونے لگے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ سوچ کے رو رہے ہیں کہ جب دل جوڑنے کا اتنا سواب ہے تو پھر دل توڑنے کا کتنا گناہ ہوگا میری بیوی نے کسی کا دل توڑا تھا اس کے ماں باپ نے بتایا کہ وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑتی تھی ہم تو حیران ہے کہ اس نے نماز کیسے پڑی شاید اس نے توبہ کر لی ہوگی سوچا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے اس لئے وہ اللہ کے حضور سجدے میں پیش ہو گئی لیکن اللہ نے اسے اسی وقت اپنے پاس بلا لیا کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہوا تھا یہ سب جاننے کے بعد بھی میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بیوی کو آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں میں اسے دیکھنے کے لیے بڑا تو میں نے خود پر افسوس کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا مجھے اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وہ صورت میری آنکھوں میں بس گئی تھی اس کا انصاف تو جیسے اس دنیا میں ہو گیا تھا وہ تو سب کے لیے عبرت کا نشان بن چکی تھی اس کے ماں باپ دکھی تھے ان کا کہنا تھا کہ وہ انسان بہت اچھا انسان تھا ہم نے اسے قبول کر لیا تھا لیکن ہماری بیٹی نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری بیوی بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی اس کا بھی کوئی مقصد تھا وہ کیوں اپنی زندگی کو ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارتی جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی لیکن اسے اس انسان کی جان نہیں لینی چاہیے تھی میں تو ابھی بھی ہر نماز کے بعد اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ اس کی آخرت میں اس کے ساتھ رائت ہو جائے میں نے اسے اپنی بیوی مانا تھا اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا لیکن اس کی برائی کے بارے میں پتہ نہیں تھا شاید وہ بھی سب کچھ بھول بھال کے ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی لیکن جو گناہ وہ کر بیٹھی تھی اسے اس کی سزا اسی دنیا میں مل گئی تھی تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ